آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو چیف جسل صاحب نے یہ آپشن دیا تھا کہ آپ جو کچھ دو دن میں ہوا پاکستان میں اس کی مضمت کر دیں لیکن عمران خان صاحب نے مضمت نہیں کی اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہمارے لوگ تھے ہی نہیں تو یہاں سے بات آپ سٹارٹ کیجئے گے دوبارہ جی میں کہہ رہا تھا کہ دو ہزار چودہ میں جب مانڈل ٹاؤن کا قتل عام وہ بندے شہید کیے گئے تو ایک کریکٹر آیا گلو بٹ اور اس نے آگے توڑ پھوڑ کر دی پوری اس نے توڑا تو میں نے وہ امیجری آج جنریٹ کی پھر میں نے پچیس میں ہی دو ہزار تیس کی امیجری جنریٹ کی پچیس میں ہی دو ہزار بائیس کی پچھلے سال کی جب ہم نکلے لہور سے تو جس طریقے سے گاڑیاں اور بندے اور املاک توڑے گئی تھے وہ امیجری جنریٹ کی اور پھر میں چلا گیا کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہ یہ پھر لوگ کس کے تھے اب درائیں سے سوال یہ کہ کس کے لوگ تھے آپ کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دی بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا یہ تو دیکھیں نا اتنے بڑے آپ زبردست صحافی ہیں یہ تو آپ مجھے بتائیں اگلا واقعہ میں بتاتا ہوں اگلی بات بتاتا ہوں مجھے بات کے مدید کرنے تھے کیونکہ میں عوام کو بھی سننا چاہیے میرا ایک بندہ ایک بندہ جسے کہتا ہے نا ایک پروینشل اسٹیبلی خیبر پختون فا کے چوک سے آگے نہیں گیا مجھے بتائیں ریڈیو پاکستان کس نے جلایا اچھا ویسے اجاز چوری صاحب یہ اپنے صاحب زادے تھے وہ خاتب ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر کے گھر میں گملے سے لے کے بیڈ روم تک کوئی چیز نہیں بچی سب کو فارق کر دیا ہے تو اجاز چوری صاحب ہی پھر میرا خیال ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ان کا اچھا میں آپ کو اگلی بات کر رہا ہوں وہ ہے پشاور میں پروٹیس تھا جو تھا قلعہ بالہ صاحب سے تھا اور تھا اس تک جو انڈ تک ہے شہر کا جو ہے گل بار تک وہاں پہ ایک صادق اپنوں میں بندہ پکڑتا ہے ہمارا ایم پی اے اور پوچھتا ہے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے جی ادھر جاؤ ادھر جاؤ انہیں کہا ہو تم کون بھئی ایڈی کی جو وین ہیں وہاں پہ لوگ توڑ رہے ہیں ہمارے بندے تو ساتھ کھڑے فوٹیج دکھائیں آپ اس کو ہمارا بندہ ریڈیو پاکستان ہی گیا ہوا پچاس بندے شہید ہو گئے کسی بندہ نے کنڈیم کی اس پاکستان میں ایک بندہ مجھے بتا دیں جس نے افسوس کیا سر یہ اجاز چودی صاحب جو ہیں اجاز چودی صاحب کسی اور کور کمانڈر کی بات کر رہے ہیں کسی اور گھر کی بات کر رہے ہیں اور وہ ان کے اپنے سابزازے مخاتب نہیں پھر کور کمانڈر کے گھر کے اندر جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں کیا وہ آپ کے لوگ یہ یاسمی راشد صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک کٹھے چلتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں کوئی یہ دیجٹل ایج ہے اس میں نادرہ کے بعد جیٹا موجود ہے اب یہ ڈراما ہمارے پر کیا جائے گا کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا یہ دیجٹل ایج میں چھپتی نہیں ہے چیزیں ہیں تو یہاں پہ گاڑیاں آئی ہیں پنجاب پنجاب کے دپارٹمنٹ کی جہاں پہ انہوں نے یہ انٹری پوائنٹ جو فوٹریس کے سامنے ہو جلائے گیا ہے اور یہ فوٹیج موجود ہے جب بھی آپ انڈیپینڈن انکواری کروائیں گے چوچتا یہ لوگ بیر لکھ لیں گے تو آپ کہہ لیں جیلی ہیں سارے یہ ساری فوٹیجز جیلی ہیں اور ساری آڈیوز جیلی ہیں نہیں یہ فوٹیج ایکچول ہیں یہ ڈیزائن کیا گیا تھا کیمٹین کی تحریک انصاف کو پساؤ فوج کے ساتھ لڑاؤ اور یہ نیریٹیو آپ لوگوں نے سیٹ کیا ٹیوی پر مارے خلاف کہ یہ دہشتگرد انظیم ہے میں دہشتگرد ہوں اور مجھے بتاتا کون ہے یہ یاسمی راشد پر کسی میڈیا کے ساتھ تعلق نہیں بھائی ان کا اجاز شودی صاحب کا میڈیا کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ سغیر بڑائی صاحب جوار ان کا اس کے ساتھ میڈیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ایک آباد ہے آباد ہے وہ اس کا تعلق بھی ہمارے ساتھ نہیں آپ کہہ دیں کہ جو لوگ یہ ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر کہہ دیں پھر دوسرا جلوس جو نکلا تھا دورانی صاحب ایک میٹ ایک میٹ سن لیں جلوس جو نکلا تھا وہ کس طرف لے کے جا رہے تھے ماب کو کس طرف لے کے لیڈرشپ جا رہی تھی لیڈرشپ کٹرول کرتی ہے ماب کو سیکنڈ ڈیئر تھرڈ ڈیئر لیڈرشپ ہوتی ہے کیا وہ آئی کورٹ کی طرف جا رہے تھے گورنر ہاؤس کی طرف جا رہے تھے سی ایم سیکٹری ایٹ کی طرف جا رہے تھے زمان پار کی طرف جا رہے تھے وہ کورٹ کمانڈر کی طرف سارے کیوں گئے وہاں پہ بیٹھے درنا دے کہ پی ٹی آئی کے سیکنڈ ڈیئر کیوں بیٹھی چلو ماب تو پھر ماب نے تو ادھر ہی آنا تھا جدہ لیڈرشپ بیٹھی تھی دیکھیں لیڈرشپ جو ہے ان میں مجھے بتائیں کہ لیڈرشپ کون سی لیڈرشپ تھی جو بیٹھے ہوتی وہاں پہ ایک گئی ہیں یاسمین راشد گرجہ چوک پہ اور وہاں پہ مایکرو فون پہ کہتے رہی ہیں کہ ہمارا کام تحریک انصاف کا ادم تشدد ہے پور امن متجاج کرنا ہے وہ ان کا کہتے رہے ہیں اور ریکارڈ میں موجود ہے ویڈیوز موجود ہیں میں اس چیز کی اوپر بالکل اگری کرتا ہوں سر عمران خان صاحب کو چاہیے تھی کہ وہ مضمت کرتے ہیں کوٹ میں کھڑے ہوکے کہ جس نے یہ کیا ہے غلط کیا ہے اس کو پکڑیں سزا دیں اور اس کا ہماری پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ کوئی روبوٹ ہے اس نے کہا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہوا ہے جب وہ آئے گا دیکھے گا سمجھے گا بولے گا بلکل بولے گا اس کو کیا اعتراض ہے بولنے میں اس کو کسی سے خوف ہے ضر ہے ایک منہ میں آوں گا واپس دورنے سے واپس آتا ہوں دورنے سے واپس آتا ہوں میں آ وہ واپس آنگا پیچھے یہ فرمائی کہ عمران خان صاحب اس وقت قید ہیں رہاں ہیں کیا اسٹیٹس کیا انکر یہ اس وقت سپریم کوٹ آپ پاکستان کے مئمان ہیں جس طرح ہمیں یہ پتہ چلے ہیں گیسٹ آف سپریم کورٹ اور اور یہ سپریم کورٹہ پاکستان کی ہسٹری کے پہلے گیسٹ ہیں میرا تو خیال ہے اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ سپریم کورٹہ پاکستان نے کسی کو اپنا گیسٹ کہا ہو اور حفاظتی تحویل میں بھی ہیں لیکن جو آرڈر ہے وہ رہائی کا ہے اور جوڈیشل آرڈر کو ہم اگر دیکھیں تو وہ پھر رہائی کا آرڈر دیکھیں گے یہ اس کے کونسیکوینسز جو ہیں کہ اس موڈ میں ان کو رکھنا ہے بنیگالہ نہیں لے کر جانا آرسٹ ہاؤس میں رکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ جو بلکہ سپریم کورٹہ خود کہا کہ یہ ہمارے گیسٹ کے طور پر وہاں رہیں گے تو یہ آرڈر کنفیوز ہے کلیر ہے اس کا کیا مطلب ہے آرڈر کلیر ہے سب آرڈر بے کوئی کنفیون نہیں ہے اور وہ کلیرٹی کے اور میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اپروٹ فار رپورٹنگ ہونا چاہیے اور آئندہ آنے والے تمام ہائر کورٹ کے جیسٹ سہبان چیف جیسٹ سہبان ان کو کم از کم اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے کہ اگر چین صاحب کا مختارہ گرفتار ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی اتنی اسی طرح اس کو پروٹوکول ملنا چاہیے اور اس کو بھی اس کو بھی ریمانڈ کے دوران اس کو طلب کر کے اس کو افاظتی تحویل میں لینا چاہیے اور بھی بہت سارے عام لوگ ہیں جو کہ بلاتے رہتے ہیں شور ڈالتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پولیس نے یہ زیادتی کیا اور واقعی زیادتی ہوئی بھی ہوتی ہے تو ان کو یہ ریلیف ملنا چاہیے یہ پریسیڈنٹ ایک بہت اچھی ہے سنیری حرفوں کے ساتھ لکھنے والی ہے اچھا میں سے آپ کے ساتھی اس چیز میں بہت اعتراض کر رہے ہیں کہ جب چیف جسٹس صاحب نے عمران خان صاحب کو دیکھے کہا کہ آپ کو دیکھے بڑی خوشی ہوئی اور دوسرا وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فورس فولی سبرین کوٹا پاکستان کو وہاں لانا نہیں چاہیے تھا بلانا نہیں چاہیے تھا دیکھیں چیف جسٹس صاحب گوڈ جسٹر ظاہر کرتے ہیں عموماً کوئی سینئر وکیل یا کوئی آفیسر پیش ہو تو اس کو کہتے ہیں گوڈ ٹو سی جوئر لیکن کسی پٹیشنر کو یا ملزم کو کہتے نہیں سنا گیا لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہہ دیا ہوگا اس کو ہمیں کوئی نہیں لیکن ایک چیز جو پوری اس پروسیڈنز میں سمیل آؤٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایکسٹر آرڈینری ریلیف ملے ہے اور یہ جو انپرشن بن چکا ہے یہ صرف عمران خان صاحب کے لیے اور شریف فیملی کے لیے ہے کہ ان دونوں کو ایکسٹر آرڈینری ریلیف ہر دور میں کہیں نہ کہیں ملتا رہا اور پیپلز پارٹی وکٹم رہی ہے ہر بار پیپلز پارٹی تو خیر چلے وہ میرا خیالہ آپ دیکھیں کہ کچھ دن آج مثال آج مثال یہ دی جا رہی ہے کہ بھٹو صاحب کو بھی ریسٹ آوس میں رکھا گیا تھا اور اس کو سب جلقرار دیا گیا تھا لیکن جو بھٹو صاحب کو بعد میں جس ٹیت سیل میں رکھا گیا تھا اس کے متعلق کسی نے بات نہیں کی بھٹو آخری مرتبہ اپنے والد سے گلے ملنا چاہتا اور وہ نہیں ملے سکتی اور سلاحوں کے بعد بٹھاکے بھٹو صاحب اندر سے اس کی تصویر کھینچی گئے اور بعد میں وہ ریلیز کی گئے اور وہ عبرت کی نشانی بنایا گیا جیسے یہ فرمایی ہے سر یہ جو آپ لوگوں کی طرف سے ایک اپریشن دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب لادلے ہیں اور ان کے ساتھ لادلہ سلوک کیا جاتا ہے کوئی زیادتی نہیں کرتے سر آپ دیکھیں جی میں تو سمجھتا ہوں اس ملک کارشہری لادلہ ہونا چاہیے رول آف لا ہونا چاہیے لیکن یقینا نظر آ رہا ہے کہ دو پاکستان ہیں کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوئی عدل کا دامن کی ہی پیٹتی چھوڑ میں یہ تارک رہیم صاحب کی بڑی اچھی جاج صاحب اپنا ذہن دے چکے ہیں تو وہ فیصلہ لیں کیا سپریم کورٹ میں کسی جاج نے اپنا ذہن نہیں دیا تو وہاں پھر کیوں نہیں وہ بینچ سے لیدہ ہو جاتے میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اب یہی کہوں گا کہ آج ڈاکٹراللہ نظر کو بھی پٹیشن سوہو موٹر لیا جائے آج اس بگٹی خاندان کا بھی سوہو نوٹر لیا جائے موسن دعوڑ کو بھی جس کے گیرہ شہید ہوئے ہیں جن لوگ کے جو ہم نے علی وزیر کے ساتھ کچھ ہوا جو جیلوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں یقین کریں ابھی کل میں ایک چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں جی آپ نے چوری کی موٹر خریدی ہے ایسے ایسے لوگ آپ کبھی نیچے تھانوں میں جا کے ہم تو ادھر اشرافی ہیں نی اسلامباد میں بیٹھ کے نیچے پاکستان میں کوئی جا کے حل دیکھ کے نا دالتوں کی تھانوں کی جو کوئی صورتحال ہے تو کیا ہم پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوموں کے لیے یہ کیس یہ جدوجید یہ سٹرگل مشکلہ نہیں ہونے چاہیے بسے انیس سو اکتر میں یہ واقعہ نہیں ہوا سر میں تو آپ پارٹی کے ورگر کے طور پر کہوں گا کہ کم از کم بٹھو شہید کا ریفرنس کے ہی فیصلہ آپ چیزیس صاحب لگے آتھوں کر دیں اور جو بی بی شہید کے ساتھ جو کچھ ہوا کچھ اس کے اوپر فرما دیں نہیں وہ آپ کے وکیل بدل گئے تھے سر بابا روان صاحب نے دائر کیا تھا بابا روان صاحب نے پارٹی بدل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو ہم نے آگے لے ان واقعات سے ہمیں کچھ سیکھنا بھی چاہیے ان واقعات سے وی فارورڈ کیا ہونا چاہیے ان واقعات سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جنیشہ ریفارمز کی طرف جانا چاہیے ہمیں یہ واقعات اپرچڑٹی کے طور پر لینے چاہیے اور پرڈکارڈ ڈائلاگ بلکل ہونا چاہیے میں کہتا ہوں ججز کی وشز پر بھی ہو جائے چلو پیپل پارٹی کے کہنے پہ تو کسی نے نہیں کیا اب اتنی لاشیں گرنے کے بعد اتنی جلاو گھراو کے بعد اتنا کچھ کرنے کے بعد اب تو پی ٹی آئی پولٹیکارڈ ڈائلاگ نیک نیتی کے ساتھ کرے کہ صرف مجھے اقتدار پہ لاکے بٹھایا جائے اور یہ لوگ کو بتائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس سسٹم سے بلکل پیچھے اٹھے سیاسی نظام سے الیکشن کمیشن فری اینڈ فیر الیکشن یہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بیٹھا جائے ظاہر ہے وہ یہ تو نہ ہونے والی پاتھ ہے اگر اکاؤنٹی بلٹی آپ نے کرنی ہے اکاؤنٹ میں ریکھ دیکھیں دنائی صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ